بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کے خطرات لاہق ہو سکتے ہیں اور یہ خطرات محلق بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے نزدیک ہی سے تدابیر کی جائیں تاکہ کسی بھی قسم کی بڑی پریشانی سے بچا جا سکے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے خون کی کمی دور کرنے کا ایک خاص نسخہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا ذکر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے یہ نسخہ ایک قدرتی چیز کا نسخہ ہے اور طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس نسخے کو بڑی اہمیت حاصل ہے یہ نسخہ کیا ہے اور آپ نے کیسے تیار کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کا بٹن بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ خون کی کمی انیمیا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں خون کے سرخ خلیے کم ہو جاتے ہیں یا یوں کہیں کہ یہ خلیے بننے کا عمل رک جاتا ہے یاد رہے کہ خون کے سرخ خلیوں میں ایک خاص قسم کا مادہ ہیموگلوبن ہوتا ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتا ہے یہ مادہ آئرن اور پروٹین سے مل کر بنتا ہے خون میں ہیموگلوبن کی کمی ہی دراصل انیمیا یا خون کی کمی کہلاتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خون کے سرخ ذرات کی زندگی کا دورانیا ایک سو بیس دن ہے اگر کسی فرد میں یہ کمی پائی جائے تو اس کی صحت کو کئی طرح کے مسائل لاہق ہو جاتے ہیں خواتین میں یہ مسئلہ مردوں کی نسبت بہت زیادہ پایا جاتا ہے اگر خون کی کمی کو نظرانداز کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ خون کی کمی کا علاج جلد سے جلد کیا جائے یاد رہے کہ ہم آپ کو جس چیز کا نسخہ بتانے والے ہیں یہ نسخہ بہت ہی کارامت نسخہ ہے خون کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ اس چیز کے مزید فوائد بھی ہیں اور یہ چیز ہے کشمش خون کی کمی کے لیے کشمش کو کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کشمش کے چند خاص فوائد بتاتے ہیں جو اس فائدے کے علاوہ ہیں یاد رہے کہ سرخ اور سبز انگور کی خوشک شکل میں ایسے کیمیائی مادے ہوتے ہیں جو عمل کے رتیجے میں تباہکن اثرات میں جسمانی خلیوں کو تحفظ دیتے ہیں تازہ انگور کے مقابلے میں کشمش میں غزائیت بخش اجزاء کی زیادتی کوئی حیرت انگیز بات نہیں کیونکہ ماہرین خوراک کے مطابق خوشک انگور یعنی کشمش میں تازہ انگور کی نسبت سہد بخش انٹی آکسیڈنٹس کے مقدار تقریباً تین گناہ زیادہ ہوتی ہے ایک ابتدائی جائزے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ تمام غزاؤں میں زیادہ انٹی آکسیڈنٹس کشمش میں پائے جاتے ہیں دوستو اگر آپ کے بچے سستی کا شکار رہتے ہیں تو کشمش کھلانے سے ان میں طاقت اور چستی آ جائے گی اگر خون کی کمی ہو تو خجور کے ساتھ ملا کر کھائیں اور قبض کی صورت میں رات میں پانی میں بھگو کر صبح صویرے کھلائیں اگر آپ کسی ایسے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پانی کا ملنا مشکل ہو تو روزانہ سونے سے پہلے کشمش کھا لیں تو بہت اچھا رہے گا اور پیاس کم محسوس ہوگی یاد رہے کہ فائبر سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ کشمش میں تارٹک ایسڈ بھی پایا جاتا ہے جو ہلکی جلاب جیسا اثر دکھاتا ہے اسی لیے یہ قبض سے نجات دلانے میں مفید ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق آدھا اونس کشمش روزانہ استعمال کرنے والے افراد کا حازمہ دگنی تیزی سے کام کرتا ہے دوستو یہ تو تھے کچھ عام فوائد جو کشمش سے حاصل ہوتے ہیں البتہ ہم بات کر رہے تھے کشمش کے اس نسخے کی جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی فرمایا کیا ہے یاد رہے کہ نہ صرف اس نسخے کا ذکر طبع نبوی میں موجود ہے بلکہ سائنس بھی اس نسخے کے فوائد کا اعتراف کرتی ہے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمش کا کیا فائدہ بتلایا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے تو یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چودہ سو سال قبل ہی اس کے استعمال کا طریقہ بتا دیا تھا اور اس کا فائدہ بھی جیسا کہ سنن ابی دعود میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس انگور ہیں ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کشمش بنا دو اس کے بعد انہوں نے پوچھا ہم اس کشمش کا کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انہیں صبح بھگو کر رکھ دینا اور شام کو پی لینا یا شام میں بھگو دینا اور صبح ہی پی لینا زیادہ تاخیر نہ کرنا ورنہ یہ سرکہ بن جائے گا تو دوستو اس حدیث کی روشنی میں یہ نسخہ ملاحظہ فرمائیں کہ جو حدیث سے ثابت ہے کہ اس کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آدھا کپ پانی کشمش لیں اسے اتنے ہی نیم گرم پانی میں ڈال کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھولیں پھر تھوڑا سا پانی لے کر اسے اچھی طرح عبال کر تھنڈا ہونے دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اس کی صرف اتنی مقدار کشمش والے کپ میں ڈالیں جس میں کشمش پوری طرح ڈوب جائے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق تقریباً بارہ گھنٹے کے لیے کسی چیز سے ڈھک کر یوں ہی چھوڑ دیں اور کسی چھلنے کی مدد سے پانی اور کشمش کو الک کر دیں آپ کو یہ پانی خالی پیٹ پینا ہے اور کشمش بھی کھانی ہے انشاءاللہ یہ پانی بہت زیادہ فائدہ دے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کشمش وہ پھل ہے جسے خون بنانے کی مشین بکا جاتا ہے کشمش خون کی کمی دور کرتی ہے اس لیے ماہرین اینیمیا کے علاج میں کشمش تجویز کرتے ہیں کیونکہ کشمش آئرن سے بھرپور میوہ ہے جو خون کی کمی دور کرنے کے لیے اہم ترین جز ہے کشمش کو آسانی سے دلیا دہی یا کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کر کے کھایا جا سکتا ہے بلکہ ویسے کھانا بھی موں کا ذائقہ ہی بہتر کرتا ہے دوستو جہاں تک بات ہے کشمش کے فوائد کی تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر کشمش کھانا لازم ہے کیونکہ یہ سفرہ یرقان کا زور توڑتی ہے بلغم کو ختم کرتی ہے رگ کو مضبوط کرتی ہے خستگی کو دور کرتی ہے حسن اخلاق کا سبب بنتی ہے نفس کو پاکیزہ بناتی ہے اور غم دور کر دیتی ہے دوستو اس لیے کشمش کو امراض سے پاک زندگی کی کنجی بھی کہا جاتا ہے جہاں تک بات ہے سائنس کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق کشمش کو رات میں ایک گلاس پانی میں بھگو کر اگلی صبح خالی پیٹ کھا لینا صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق رات کو پانی میں بھگو کر دن کا آغاز کشمش کھا کر اور پانی پینے سے کرنے سے جسم کو وائٹیمنز اور منرلز ملتے ہیں جو اس میوے کی اوپری سطح سے پانی میں جذب ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھی وہ خوبیاں جو کہ آپ کشمش کا باقائدگی سے استعمال کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے استعمال کی خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کشمش کا استعمال لازمی کریں اور اس کے بے پناہ فوائد حاصل کریں بلکہ جس طرح یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر انسان کشمش کا استعمال کرے تو وہ بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھ سکتا ہے تو کیوں نہ اس کا استعمال کیا جائے تاکہ بہت سی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو سکے اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر کوئی اپنے علاج معالجے پر کتنے ہی پیسے خرچ کر دیتا ہے ڈاکٹرز کی فیسز پر ٹیسٹ پر اور اس کے علاوہ علاج پر لیکن ان قدرتی غزاؤں کے نہ تو ہمیں فوائد کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی ہم ان غزاؤں سے استفادہ کرتے ہیں اس لئے ہماری وہ بہنیں یا بھائی جو کہ خون کی کمی یعنی انیمیا کے شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کشمش کا استعمال کریں کشمش کو بھگو کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کو بغیر بھگوئے خوشک بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو جیسے بھی استعمال کیا جائے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس کا استعمال اعتدال کے ساتھ کیا جائے اس کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو مسکورہ ویڈیو سے خود بھی استفادہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس نسخے سے مستفید ہو پائیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع نہیں کرائیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ